بہت بہت سوگت آپ سبھی کا آپ کے ساتھ میں ہوں ابھی لاش مشٹرہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کی بات مدھپردیش مدھپردیش میں سنویدہ کرمشاریوں نے سرکار کے خلاف مورچہ کھول دیا ہے اس بار سنویدہ کرمشاریوں نے دوہزار اٹھارہ میں بنی سنویدہ نیتی کے انصار اب تک ویتن نہیں دیو جانے پر سنویدہ نیتی کی پرتیوں کو جلا کر ویروت جتایا قریب تین سال سے فائلیں ویت ویبا کے پاس اٹھکی ہیں دوہزار اٹھارہ کی نیتی کے انصار کرمشاریوں کو نیمت پدوں کے ویتن کا نبی فیسدی ویتن بھکتان کیا جانا ہے کرمشاریوں نے ویت منطری سے لے کر تمام منطریوں تک گوہر لگائی لیکن پھر بھی کچھ نہیں ہوا کرمشاریوں نے ادھکاریوں پر فائل لٹکانے کا آروب بھی لگایا ہے ادھر کم ویتن ملنے سے کرمشاریوں کے سامنے روجی روٹی کا سنکٹ ہے کانگریس نے بجٹ سطر میں ویدھان صبح میں یہ مدہ اٹھانے کی بات کہہ دی ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ سمویدہ کرمشاریوں کے معاملے کو لے کر بی جے پی ہمیشہ کانگریس پر نشانہ ساتھتی رہی ہے لیکن اب سیدھے سیدھے سوالوں کے کٹ گھرے میں سرکار ہے اسی لئے ہم آج کرنے جا رہے ہیں اسی مدے پر آپ کی بات تو کیا کہنا ہے اس مدے پر سمویدہ کرمشاریوں کا کیا کہنا ہے بی جے پی اور کانگریس کا ایک ساتھ سبھی بیان سنیے بی جے پی نے اپنے جن سنکلپ دو ہزار تیرہ میں اوڑجا بی باگ کے پیش پر اس پشت گوشنا کی تھی سنکلپ لیا تھا تیسری بار سرکار بننے کے بعد بی جے سمویدہ کرمشاریوں کو نیمت کیا جائے گا آج برس دو ہزار بائیس تک بی جے سمویدہ کرمشاریوں کو نیمت نہیں کیا ہے بڑے دو بھاگے کا ویسہ ہے کہ مرپرس آسن واللہون کے دوارہ پانچ جن دو ہزار اٹھار کو سمویدہ کرمشاریوں کے لیے ایک نیتی بنائی گئی تھی جس کے انترگر سمویدہ کرمشاری کو نیمت کرنا تھا نیمت کرمشاری کے سمان ویتن مند بھتے اور مہنگاری بھتتا آدھی ساری ویفستائیں کرنے تھی لیکن ابھی تک پانچ جن دو ہزار اٹھار کی نیتی کا پالن نہیں ہو پایا پروموشن کی مانگ ہو چاہے گیارہ پرسنٹ جو ڈیفیسٹ ہو رہی ہے ڈی اے کی مانگ ہو چاہے ان کی دو ہزار پانچ کے پہلے کی پینچن کی بارلی ہو ان سب میں کانگریس پارٹی ان کے ساتھ ہے ویدان صاحبہ میں بھی لڑائی لڑیں گے ان کے لیے سڑکوں بھی لڑیں گے جب شیوراج سرکار نے سمویدہ نیتی تین سال پہلے لاغو کی تھی تو کیا کاران ہے کہ وہ اکشار صح اکشار صح پر میں جوڑ دے کر کہہ رہا ہوں لاغو کیوں نہیں ہوئی یعنی کہیں نہ کہیں افسر شاہی سرکار کو سمویدہ کرمچاریوں کے حط میں نیڑنے نہیں ہونے دے رہی ہے اور سرکار کی منشاہ بھی ان کرمچاریوں کے خلاف ہے تو ان کا ویروت صحبہ بھی کیا اور وہ کرنا چاہیے ہماری شبکام نا ہے ان کو کانگریس سائد بھول گئی کہ اس بیچ میں پندرہ مہینے ساسن میں رہی ہے پندرہ مہینے میں کوئی انہوں نے نیتی بنا دی تھی جسے بھارتی انتہ پارٹی کی سرکار نے الگ کر دی کیول آروپ پرتیاروپ کی راجنیتی کی بجائے کانگریس بتائے کہ جن سمویدہ کرمیوں کو دو ہزار روپے دیا کرتے تھے ان کو ہم نے پچیس گناہ تک پیسہ بطور سیلری دینے کا کام کیا ہے تو سمویدہ کرمی جو ہیں سمویدہ کرمچاری جو ہیں ان کے کلیان کے لیے اور ان کے تمام پرکار کے جو اور ان کی مانگے رہی ہیں اس پر سمویدہ کے ساتھ بچار کرونے کے لیے اس سرکار نے لگاتا رہ کام کیا ہے اور آگے جو بھی سمبہ ہوگا وہ پرساسن سرکار بیٹھ کر سمبہ کر کے سل جائے گی تو کیا ہے نیوز ٹوٹی فور مدھپردیش اتیسگر کے سوال آئیے سوال دکھاتے ہیں اور پھر اس ڈیبیٹ کو آگے بڑھاتے ہیں ہمارے سوال جو ہیں وہ جڑے ہوئے ہیں ان لوگوں کے بھوش سے ہمارے سوال دیکھئے سالوں سے نیوز ٹوٹی کرن کا ماملہ اٹھکا اب تو سمویدہ کرمیوں کو کرو پکا آخر کب کیا جائے گا پکا ادھکاریوں نے اٹھکایا روڑا سرکار نے کیا کرمچاریوں کا بھروسہ توڑا بجٹ کے نام پر کرمچاریوں کا شوشن نظر نہیں آتے سرکار کو کیا آندولن ایم پی میں کون ہے سمویدہ کرمیوں کے سنگ بیڈے پی کانگریس میں سیاسی جنگ تو کیول سیاست ہو رہی ہے یا پھر اس کے علاوہ کہیں نہ کہیں ہٹ کی لڑائی حق کی لڑائی بھی چل رہی ہے اس پر باتچیت کرنے کے لیے ہمارے ساتھ دو خاص مہمان جڑے ہیں ہمارے ساتھ آج جڑے ہوئے ہیں رمیش راٹھور جی پردیش ادھک سمویدہ کرمچاری سنگ کے بہت بہت سواغت ہے رمیش جی آپ کا نیوز ٹنٹی فور مہدپردیش چھتیز گڑ پر ہمارے ساتھ جڑ گئے ہیں مکیش نائک جی ورش نیتا ہے کانگریس کے بہت بہت سواغت ہے مکیش جی آپ کا بھی نیوز ٹنٹی فور مہدپردیش چھتیز گڑ پر رمیش جی سب سے پہلے میں آپ سے جانا چاہوں گا کیا مانگے ہیں رمیش جی اور آپ کھر کہاں جا کر کہ آپ کو لگتا ہے کہ سرکار نے وعدہ خلافی کیا آپ کے ساتھ دیکھئے سب سے پہلی بات تو میں آپ کو بتلا دوں جو پردیش کے سبھی ویون وہاگو یوجنا ہیں کیندر سرکار کی یوجنا ہیں اور سٹیٹ گورنمنٹ کے جو سمیدہ کرمچاری بیگت پچیس تیس سالوں سے سمیدہ پر کام کر رہے ہیں آپ کو وزواس نہیں ہوگا ابھی ایک مہنے پہلے ہی سمیدہ پر ہی کام کرتے ہوئے کئی سمیدہ کرمچاری سیوہ نرویتھ ہو گئے ہیں اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جتنے بھی سمیدہ کرمچاری ورطمان میں کام کر رہے ہیں ان کے پاس قابلیت ان کے پاس ٹیکنولوجی چاہے وہ انجینئر ہوں چاہے ڈاکٹر ہوں چاہے کاریلوں میں کام کرنے والے سمیدہ ڈاٹا انٹری آپیٹر ہوں کرمچاری ہوں لے کھا پالو یہ سب ٹیکنولوجی سے لیس ہیں اور سب کی اچھ یوگتہ ہے وہ سب ہی پاردرسی طریقے سے وریفر چین پرکریا کے مادیم سے ویواغوں میں بھرتی ہوئے ہیں اور سب سے زیادہ محنت اور سب سے زیادہ کام یہی کرتے ہیں اور سب سے کم ویتن بھی انہی سمیدہ کرمچاریوں کو ملتا ہے نہ ہاؤسرنٹ ہے نہ میڈیکل ہے نہ کسی بھی پرکار کی کوئی فیسلیٹی ہے نہ پردونتی نہ کرمونتی ہے نہ سمیمان ویتنمان ہے نہ جس پت پہ وہ اس کی نفتی ہوئی تھی اسی پت پہ وہ ہمیسہ کام کرتا رہے گا ہمیسہ ملانا اس کے پاس کوئی ویتن وردی کا کسی بھی پرکار کا کوئی چانس نہیں ہے بھگوان کے کرپہ سے دو ہزار اٹھارہ میں پانچ جون کو ایک سمیدہ نیتی مرد پریس آسن نے جاری کی مرد پریس آسن کے جاری ہونے کے بعد سمیدہ نیتی میں اس پرس لکھا گیا ہے کہ جو بھی سمیدہ کرمچاری ویواغوں میں کام کر رہا ہے اس کو ویواغی جو سیٹ اپ ہے اس میں بدلاؤ کرتے ہوئے اس میں نیمیت کیا جانا ہے ادھیکاریوں کو اپنے ویواغوں کے اندر جو سیٹ اپ ہے جیسے سو نیمیت کرمچاری ہیں پچاس سمیدہ کرمچاری ہیں تو ڈیرھ سو پدوں کا نیمان کرتے ہوئے ڈیرھ سو پدوں پہ سیٹ اپ ویواغی سیٹ اپ تیار کر کے پچاس سمیدہ کرمچاری کو نیمت کرنا تھا کسی بھی ادھیکاری نے ابھی تک سمیدہ کرمچار کو اس سمن میں کاروائی نہیں کی دوسری طرف سمیدہ کرمچار کو نائنٹی پرسنٹ ویتن دینا تھا لیکن ابھی کسی بھی ویواغوں میں ادھیکان ویواغوں میں فائل ویواغ میں پینڈنگ جی ایڈی نے ایک بیس جولائی کو دوہجار بیس میں ایک عادیز جاری کر ریا کہ یہ دی ویواغوں کو ویتن بڑھانا ہے تو اس کے لیے ویترحاق سے انومدن لینا آوش ہے کہ ساری فائل ہیں ویترحاق میں پڑی ہو چاہے راجی سکھا کرنڈی کی فائل ہو چاہے راستی سواست میسن کی فائل ہو چاہے منرگا کی فائل ہو چاہے پنچائت گرامنڈوکاس فائل ہو چاہے لوگ سے فائل ہو چاہے رمیز جی مجھے رمیز جی ایک منٹ میں رمیز جی مجھے بتائیے کتنے کتنے کرمچاری ہیں بس اتنا بتائیے سر میں دوبارہ ہوں گا آپ کے پاس ٹوٹل کتنے کرمچاری ہیں مدھے پردیش میں کم سے کم ایک سے ڈیڑھ لاکھ سمیدہ کرمچاری ویبن واغوں میں کام کر رہے ہیں میں شیف چوبے جی اور مکیش نائک جی کو نمشکار کرنا چاہوں گا وہ میرے بڑے بھائی ہیں سب سے پہلے میں ان لوگ کو پرنام کرتا ہوں جی جی میں آتا ہوں مکیش جی آپ کے پاس آتا ہوں مکیش جی جب بھی ہم سمیدہ کرمچاریوں کے لیے کوئی بات رکھتے ہیں اور بی جی پی سے سوال کرتے ہیں تو ایک تفاق سے ہم کو جواب ملتا ہے کہ سمیدہ کا کام تو شروع ہی کانگریس نے کیا تھا حالانکہ اس کے بعد پھر ظاہر سی بات ہے کہ بہت لمبا وقت بی جی پی رہی لیکن حالات نہیں بدلے اب کیا کہیں گے آپ اس پورے مانگ کو لے کر کہ اب تو نیتی بھی بن گئی دو ہزار اٹھارہ جون میں ابھی تک اس کا ایکزیکیوشن نہیں ہو پایا ہے یہ ٹھیک کہتے ہیں کہ سمیدہ نیوپتی کانگریس کے جمانے میں ہوئی تھی مجھے یاد ہے جب میں شکشہ منتری تھا تو مدھے پردیش کے ستائیس ہزار شکشہ کرمیوں کو مدھے پردیش نیالینے کے قادش سے ان کو ہٹا دیا تھا کہ اس طرح کی ہمیں سرویسز کی کوئی آوشکتہ نہیں ہے جس کا کوئی کیاڈر نہیں ہو پھر ہم سپریم کورٹ میں پروٹیسٹ کرنے کے لیے گئے ہم نے مدھے پردیش کی پورے بجٹ کے آکار کو نیالے کے سامنے رکھا کہ مدھے پردیش کی جو آردھک شمتہ ہے اس کے انسار ہم نے یہ شکشہ کرمی رکھے ہیں کیونکہ انیک سکول مدھے پردیش میں ایسے ہیں جو ایک شکشہ کی ہے جہاں نیمی شکشکوں کی بھرتی نہیں ہو پائی ہے اور نہ ہی راجشاشن کے پاس اتنا بجٹ ہے تو سپریم کورٹ نے یہ نردیش دیا کہ مدھے پردیش میں آپ کوئی کیاڈر کا گھٹن کریے ان کی سرویسز کو سرکشت کریے اور کیاڈر بنا کر ان کو شاش کی نوکری میں رکھئے یہ کوئی پولٹیکل ورکر نہیں ہے اس کے بعد ہی سمویدہ شبد آیا اور سمویدہ نیوکتی مدھے پردیش میں ہوئی اس طرح سے ستائیس ہزار لوگوں کی جو نوکری چلی گئی تھی یہ سمویدہ کا کیاڈر بنا کے اس کو ہم لوگوں نے بچایا دیکھئے کوئی بھی سرکار جیسے آج یہ لوگ کہتے ہیں کہ کانگریس کے جمانے میں کم تن کھائے تھی اگر آپ یہ کہیں کہ 1951 اور 52 میں جن لوگوں کی اس دیش میں بھرتی ہوئی تھی انہیں 500 روپے مہینے پینشن مل رہی ہے تو بھائی صاحب پہلے یہ دیکھئے کرپا کر کے کہ بھارت ورش کا 1951-52 کا جو پہلا بجٹ بنا تھا اس دیش کا وہ پونے 300 کروڑ روپے تھا پورے بھارت کا بجٹ میں 1985 میں جب پہلی دفعہ جن پرتنیدھی بنا تو پورے راجے کا بجٹ 800 کروڑ روپے تھا اور جب دوسرے راجیوں کے بجٹ پر ہم درستی ڈالتے تھے تو اتر پردیش جیسے راجے کا بجٹ 1985 میں آپ سوچئے کہ دس ہزار کروڑ تھا پچیس کروڑ لوگوں کا صوبہ ہے تو پرانے جمانے سے آج کے جمانے کی تلنا کرنا آج پونے تین لاکھ کروڑ مدھے پردیش کا بجٹ ہے کیول اور 22 لاکھ کروڑ بھارت سرکار کا بجٹ ہے دیرے دیرے لوگوں نے ٹیکس دیا انیک سرکاریں آئیں انہوں نے کام کیا دیرے دیرے ایک راستی سوروپ بنا ادیوگ دھندے بنے انڈسٹیل آرگانائیزیشن بلڈ اپ ہوا ایکسپورٹ ایمپورٹ ہوا اور دیرے دیرے آج بھارت کی ایک بڑی بپل آرثک شکتی بھارت دنیا میں ہے تو اس کے مان سے ہمیں ایک نردائی لینا چاہیے چاہے وہ شکشا کے ہو چاہے سواست کے ہو چاہے ون کے ہو اس کو ایک بیعاپک درستی ڈال کے کرمچاریوں کے حتوں کو لے کر ایک بیعاپک درستی ڈال کر اس پر پورا ریویو ہونا چاہیے آپ سوچئے کہ پچھلے پاس سال سے ایک بھی پرموشن نہیں ہوا مدھے پردیش میں لوگ ریٹائر ہو گئے آج مدھے پردیش میں کل ملا کر پانچ سو چھ سو ڈپٹی کلیکٹر ہے جس میں سے تین سو بھوپال میں کام کر رہے ہیں کتنے تحصیلداروں کے پر خالی ہیں آپ جب دیکھیں تو پورے کارڈر کی کیا حالت ہوئی ہے شپ چوبے جی ہمارے ساتھ جڑ چکے بہت بہت سواغت ہے شپ چوبے جی بیڈے پی کے ورش نیتہ ہیں بہت سلیے ہوئے نیتہ مانے جاتے ہیں شپ چوبے جی آپ سے جاننا چاہوں گا سمیدہ کرمچاریوں کے ساتھ نیاک اب ہوگا نیتی بنانے سے کام کیسے چلے گا سر اس سامن میں مجھے جس کی جانکاری مکیز بھئیہ کو بھی ہے بھارتی جنتہ پارٹی جتنا کرمچاریوں کو دیا میرے خیال سے اگر تولنات مک دیکھیں تو دیس کے کسی بھی راج میں کرمچاریوں کے اتنا نئی دیا دوسری بات کہ جب دگمجے سنگ جی کی سرکار گئی اس سے پہلے حالت یہ تھی کہ مدی پردیس کے نگم منڈل بورڈ پرادی کرن بند کیے جا رہے تھے ساتھ جو ہے نگم بند کیے گئے تھے لیکن جب بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی تو شیورا سنگھ چوان نے کہا کہ میرے رہتے ہوئے کوئی بھی نگم منڈل بورڈ بند نہیں ہوگا اور آج تک نہیں ہوا اور جو گھاٹے میں تھے وہ فائدے میں چل رہے ہیں تیسری بات سمدہ کرمچاریوں کی رہی تو رمیش جی بھی جانتے ہیں میں بھی جانتا ہوں کہ جتنے کرمچاری تھے ان سب کو اس کارکال میں سممان پوربک دیرے دیرے بیتن بڑھایا گیا دوسری بات یہ کہ جب ہمارے پاس جو ہے سرکار آئی ایک منٹ بھائی سے جب ہمارے پاس سرکار آئی تو مدی پردیس میں اٹھارہ پرتیسط کا فرق تھا ڈی اے میں ڈی اے جو ہے اٹھارہ پرتیسط کیندر سے راج کے کرمچاریوں کو کم مل رہا تھا دیرے 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 کرتے ہم نے ان کو برابر پڑھ لائے تو آخر وہ پیسے کرمچاریوں کو ہی تو ملا ہوگا دوسرا یہ کہ آج جب ایک سال ڈیڑھ سال جو کانگریس کی سرکار رہی آج کرمچاریوں کی پھر انہوں نے وہی استثیتی لہ دی کہ آج ڈی اے کا اتن تر ہو گیا لہی تو سیوراج جی کے سمیں جب ہماری سرکار تھی وہاں کیندر آدیش جاری کرتی تھی اور دوسرے دن بدپردیش آدیش جاری کر دیتا تھا تیسرا جو ہے میں بتاؤں کہ یہ سمیں جو دو سال کا ہے موکیس بھائیہ بھی مانیں گے رمیش بھی مانیں گے آپ بھی مانیں گے کہ اس دو سال میں جتنا جو ہے بے ہوگا ہے اس مہماری پر ہوگا ہے جس کے کارال سارے کے سارے کام چاہے وہ نرمان کارے ہو چاہے بھرتی کے کام ہو چاہے کرمچاریوں کے کام ہو چاہے کسی بھی پرکار کے کام ہو یہ سب مہماری کے کارال جو ہے رک گئے تھے کتنا پیسہ لگا کہ پہلے یہ لگتا تھا کہ آدمی کا جیون تو بچ جائے جب تو روڈ پر چلے گا جب تو بس میں بیٹے گا جب تو آفس آئے گا یہ سب چیزیں جو ہے رہتے ہوئے بھی ہم نے جو ہے ان پردیشوں میں کورو نکال کی اور بتا دیتا ہوں آس پاس کے پردیشوں کے جارہ آپ آگلن کر لے لیکن مد پردیش میں کورو نکال میں بھی کسی بھی کرمچاری کو بیتن نہ ملا ہو ایسی استیتی ہم نے مد پردیش میں نہیں آنے دی یہ تو مہماری کی استیتی تھی جس کارنہ یہ لیٹ ہوا اور نشیت روپ سے رمیج جی یہ سمجھتے ہیں رات دن ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں شب جی مجھے بتائیے نا کہ کب تک آخر ان لوگوں کو ان کا حق مل جائے گا دوہزار اٹھارہ کا تھا چلیے مان لیا کی کورونا آ گیا وہ بھی بیچارے انہی کے لیے آیا سمجھتا کرمیوں کے لیے آیا چلیے وہ بھی مان لیا آ گیا لیکن آپ کتنا اور انتظار سمجھتا کرمیوں کے لیے نہیں آیا پورے پردیش کے لیے آیا ہے اس میں ریگولر کرمچاری بھی ہیں سارے لوگ ہیں سب کے لیے آیا تھا لیکن ہم نے کسی کو بیترن سے مہتاج نہیں ہونے دیا دوسرے جہاں تک سمجھتا کرمیچاریوں کا پرسن ہے میں رات دن جو ہے ان کے ساتھ کام کر رہا ہوں ان کے لیے سنگرز کرتا ہوں میں کرمیچاریوں کے ساتھ آج بھی ایک کرمیچاری کی انترہ آدمہ سے کام کرنے والا بیکٹی ہوں اور نسچت روپ سے جیسے ہی ہمارے پاس سنسادن ہوں گے سمجھتا کرمیچاریوں کے لیے سبح سماچار نسچت ملنے والا ہے اچھا شیب چوبی جی سچ بتائیے ادھیکاریوں نے نہیں اٹکا رکھی ان کے فائلیں کیا واقعی میں سرکار چاہتی ہے کہ نہ ہو پائے مجھے یہ جو جانکاری ملی ہے کچھ ادھیکاریوں کی اچھا نہیں ہے نہیں نہیں میں اس بات کو بلکل نہیں میں جو ہے اس بات کو نہیں مانتا شیبراج جی انتر آدمہ سے چاہتے ہیں کرمیچاریوں کا حیط ہو اور آج ہم نے جو کچھ بھی کام کر پا ہے ان یوجناوں کو کریانون کر پا ہے جن کی کلپنا کسی بھی بیچار دھارہ کے دیس میں کسی بھی مکہ منتری نے نہیں کی اگر ان کو ہم نے کریانون کیا ہے اور کریانون کے آدھار پر دیس میں پہنچے تو اس میں سب سے بڑی بھوم کا ہمارے کرمچاری مطروں کی ہے میں انہیں انتر آدمہ سے آج بھی دھنیباد دیتا ہوں رمیش مجھے یہ بتائیے کیا کانگریس کے اوپر عاروپ لگائے جاتے ہیں کہ سنویدہ کرمیوں کا دنش دیا تو بیڈے پی کا گفٹ کیا مانے ٹھیکہ پر تھا کانٹریکٹ پر چلے گا اب تو مطلب ایک پہلے تو کم سے کم یہ تھا کہ سنویدہ کرمچاریوں کو یہ تو تھا کہ نوکری سے نکالنے سے پہلے نوٹس ووٹس دینا پڑے گا اب تو ٹھیکے پر کر دی ہے ساری پر تھا تو کیا کرمچاریوں کا شوشن پہلے بھی تھا اور ابھی بھی ہے دیکھئے ابھی جو آؤٹسورسنگ کے آپ جس کی بات کر رہے ہیں آؤٹسورسنگ پہ ایک بڑی بڑا بھاری ایک جو سکھت لوگ ہیں آؤٹسورسنگ پہ رکھ کے ان کا سوشن کیا جاتا ہے رہی بات سنویدہ کرمچاریوں کی تو سب سے بڑی بات سنویدہ کرمچاریوں کی سمجھنے کے لیے ادھیکاری اور ساسن اور راجدیتوں کو اس بات کی ہے کہ لاکھوں پدھ کھالی ہیں جو سنویدہ کرمچاری پہلے سے ہی کام کر رہے ہیں ان کھالی پدھوں پر یعنی سنویدہ کرمچاری کو نیمت کر دی جاتا ہے ویبھاؤں میں تو کسی بھی پرکار کا کوئی وطی بھار نہیں آنا آتے سے زیادہ سنویدہ کرمچاری سینٹل کی گورنمنٹ کی یوجنو میں کام کر رہے ہیں سینٹل سے پیسہ آتا ہے کیول کرمچاری کے ویتن دینے کے لیے سارے اڑنگیں ہیں وہی جو بھی سویدہ دھائی ہزار کروڑ کا بجٹ سرف سکھا بیان کا ہے تو دھائی ہزار میں سے دو سو دو ہزار تین سو کروڑ کا کام ہو جائے گا لیکن جو دو سو کروڑ کا کام سویدہ کرمچاری کا ویتن ہے وہی نہیں ہوگا اس میں بھی راجس آسن کا کوئی پیسہ نہیں لگنا کیول یہ ایک سمجھنے والی بات ہے راجس آسن میں بیٹھے اریکاریوں ہو سکتا ہے کسی پہ بھی کسی بھی پرکار کا کوئی ویتنی باہر بھی نہیں آئے گا آپ اس واس کیجئے کہ آٹھ آٹھ سال کام کرنے کے بعد ابھی شیپوری میں آٹھ ساہیہ گوارڈن ویدوہ پرتکہ کو ہٹا دیا اجین میں دو ساہیہ گوارڈن کو ہٹا دیا مطلب سویدہ کرمچاری کے لیے تو کوئی قانون ہی نہیں ہے وہی راجس آسن نے جس کو چاہا اس کو نیمت کر دیا یہ میرے پاس جنہابیان پریصد کا ایک آدھے سے جنہابیان پریصد میں سویدہ کرمچاری کو نیمتی کرنے کے لیے الگ الگ نیتی بنائی گئی ہے دوہزار اٹھارہ کی سویدہ نیتی الگ ہے اور جنہابیان پریصد کے سویدہ کرمچاری کو یہ آدھے سے جس میں کلاس ون سے لے کے کلاس فور تک کے سبھی سویدہ کرمچاریوں کو بیک دور سے نیمت کر دیا ہمارے واسندہ و کٹم کی بات ہوتی ہے تو کیا ہم واسندہ و کٹم میں سبھی لوگ نہیں آتے جیسے آپ نے جنہابیان پریصد کے سویدہ کرنے چاہیے وہ نیمت کیا جنہابیان پریصد کیا جانا چاہیے اس میں نیمتی کرنے کے لیے زبادرز دستہ چار کی شکایتیں ہیں بتایا جاتا ہے کہ وہ آٹھا دستہ سال سے جو لوگ کام کر رہے تھے ان کو ہٹا دیا جاتا ہے کیونکہ کوئی ادھیکاری آ جاتا ہے اسے اپنے کسی کا نیمتی کرن کرنا تھا اور اس کی جگہ پر علاقے کسی اور کو بٹھا دیا جاتا ہے اور اس کو نیمت کر دیا جاتا ہے یہ شکایتیں بہت زیادہ ہیں اور سر آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کم سے کم کرمچاریوں کا دھیان رکھتے ہیں رمیش جی نے گناہ دیا نا آپ کو کہ آٹھ دست سال کام کرنے کے بعد نکال رہے ہیں اور آپ جو کہہ رہے تھے سر کہ آیوگ منڈل فائدے میں چل رہے ہیں وہ اس لیے فائدے میں چل رہے ہیں وہ فائدہ جو ہے سر سرکاروں کا وہ انہی کرمچاریوں کی سیلڈی سے جو بچا کر کیا آپ رکھ رہے ہیں نا وہ فائدہ ہو رہا ہے سر جب آپ پچاس ہزار کا کام کرائیں گے اور بیس ہزار روپے دیں گے تو تیس ہزار فائدے میں رہیں گے تو سرکار ایسا فائدہ کیوں اٹھانا چاہتی ہے جو کرمچاریوں کی جیب سے نکال کے لگا ہے ایسا نہیں 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 ایسا بالکل نہیں ہے کرمچاری رمیش جی بھی اچھی طرح جانتے ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں اور ہم نے جو کیا ہے ہماری کتھنی کرنی میں کوئی فرق نہیں ہے ہم 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 ہلو جی جی میں سن پا رہا ہوں بلکل سن پا رہا ہے ہم آپ بولیے سر شیف جی بولیے نہیں ہے ہر ورگ کے لیے ہر ورگ کے لیے چاہے وہ راج پتریت ہو کلاس تری ہو کلاس پور ہو سمیدہ کا کرمچاری ہو یا انہیں ورگ کا کرمچاری ہو ہم نے سب کے لیے لاب دیا ہے دوسرا کہنے کی بات یہ ہے کہنے کی بات یہ ہے کہ کیول کہنا اور اس کو کریان من کرنا اس میں بہت فرق ہے جس آدمی جس سکچک کو پانچ سو روپے ملتے تھے آج اس سکچک کو کتنا بیتن مل رہا ہے کیا وہ اس کی استطی وہ کرمچاری نہیں تھا کیا اس کے لیے بھی بڑھایا ہے انہیں ورگوں کے لیے بھی جو ہو سکتا تھا سارے لوگوں کو دیا یہ رمیش جی جانتے ہیں رات دن ہمارے ساتھ کام کرنے والے لوگ ہیں آپ سے جب میں بات کر رہا ہوں اس کے تین گھنٹے پہلے میں پریہٹن بیواغ سے آ رہا تھا اس کی استطی یہ تھی کہ اس پریہٹن بیواغ کو رات و رات بھائی لوگوں نے سودہ کر لیا تھا اور ہوتلیں بیچ رہے تھے میں نے خود جو ہے تھانے میں رہ کر اس کو جو ہے روکا اور روکنے کے بعد آج وہ پریہٹن نگم جو ہے پچھتر کڑور کے فائدے میں اسی سال آیا اور اس کے کارن جو ہے جس کرمچاری کو جن لوگوں نے کام کیا آدھی بیتن میں کیا آج بھگوان کی دیا سے استطیق صدر رہی ہے ان کرمچاریوں کو پورا بیتن ملنے لگا مکیش نایق جی مجھے بتائیے اگر کانگریس نے سمیدہ کرمچاری دیئے جاتی کے آدھار پر دھرم کے آدھار پر اور برک کے آدھار پر ٹھیک ہے مکیش نایق جی مجھے بتائیے اگر کانگریس نے سمیدہ کرمچاری دیئے تو بی جے پی کا گفٹ مان لیں ہم ٹھیکا پر تھا کو آؤٹسورس کر کے ایک آدمی کو ٹھیکا دے دیا گیا چاہا کہا کہ ویبھاگ میں جو لوگ ہیں آپ کو جب رکھنا رکھئے نکالنا نکالیے انہیں تو کلیکٹر ریٹ بھی ملتا ہے تو اس سے ٹیکس کٹ لیا جاتا ہے سر من دے گا کہ مزدوروں کے برابر ریٹ پر کام کر رہے ہیں ہمارے سرکاری آفیسز میں لوگ جو پی جی ڈی سے کر کے آئے جو کمپیوٹر کا پورا کام کرتے ہیں جو یوجناوں کے ڈیٹا آپریٹنگ کرتے ہیں وہ لوگ اور انہیں نہیں پتا کہ آج رات کو وہ گھر گئے تو کل نوکری ملے گی کے نہیں اور پھر یہ کانگریس پر آروپ لگتے ہیں لانچن لگتے ہیں تو اگر ہم کانگریس کے لیے کوئی ذمہ دار مانتے ہیں سمویدہ پرثہ کے لیے تو ٹھیکا پرثہ کے لیے کیا بیڈے پی کو ذمہ دار مانے دیکھئے کانگریس کو آپ ذمہ دار مان سکتے ہیں سمویدہ نیوکتی کے لیے اور سمویدہ کیڈر کے لیے کیونکہ یہ سمویدہ نیوکتیاں کانگریس کے جمانے میں ہوئی تو اس کی ذمہ داری ہمیں لینا پڑے گی لیکن شیو چوبے تو کربچاریوں کے حتیشی ہیں اور بہت سلجے ہوئے آدمی ہیں ان کی بیچ میں وہ کام کرتے ہیں میں ان سے دو پرشن پوچھتا ہوں پہلی چھتی چوبی جی آپ یہ بتانے کی کرپا کریں کہ پانچ سال سے کسی بھی کرمچاری کا پرموشن کیونی ہوا ایک جی اور جو آپ نیائلائے کیا اگر بات کہیں گے کہ آرکشن کو لے کے نیائلائے پر معاملہ ویچارہ دین ہے تو راجی سرکار نیائلائے میں سمویدہ اپنا اچھا وکیل کر کے پکش کیوں نہیں رکھتی ہے یا ہاں یا نہ کوئی ایک اسپسٹ اس کا کوئی منطب بھی کیوں نہیں ہے نیائلائے کے سامنے جس کے چلتے معاملہ نرڈے کی ستھی میں نہیں پہنچ پا رہا ہے دوسرا مجھے کہنا ہے ابھی نگم منڈلوں کی بات ہوئی پندرہ ہزار کروڑ کے لاؤس میں ہے مدھ پردیش کے نگم منڈل میں ایک نگم منڈل کی چرچہ کرتا ہوں آپ کو بھی آشر ہوگا جو ہمارے ایڈیٹر مہدہ یہاں کنڈکٹ کر رہا ہے اس ڈیویٹ کو کہ اکیلے ناغرے کا پورتی نگم میں چھے کروڑ روپے روز کا بھیاج لگ رہا ہے چھے کروڑ روپے روز کا بھیاج اکیلہ ناغرے کا پورتی نگم اتنے گھاٹے میں چل اتنے گریب راج میں آپ ایک کارپوریشن کا چھے کروڑ روپے روز کا بھیاج دے رہے تو آپ کس طرح کا مس کنڈکٹ کر رہے ہیں آپ اس کی کلپنا کریے جو میدانی عملہ ہے پرشاشن پرشاشن کا اس میں پٹواری تحسیلدار کے پدوں پر کام کر رہا ہے ٹی آئی ڈی ایس پی کے پدوں پر کام کر رہے ہیں ٹی ایڈیشنل ایس پی کے پدوں پر ٹی آئی کام کر رہے ہیں شب جی جواب دیں یہ جو آئی پی ایس اور آئی ایس کے پرموشن کیوں نہیں رکے چوبی جی کرباب گربک مجھے یہ بتا ہے شب جی یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے کیوں نہیں رکے باقی سب کے پرموشن شب جی ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ جب آپ کو ٹھیکا پرتھا رکھنا ہے یہ سمویدہ کرمچاری رکھنا ہے اور آپ کو لگتا ہے کہ یہ سماج کے لیے اور سرکاری خزانے کے لیے اچھا ہے تو سر نچل اس طر کے کرمچاریوں کے لیے ہی کیوں آپ کر دیجئے آئی ایس آئی پی ایس بھی رکھیں نا کانٹریکٹ پر آپ رکھیں کانٹریکٹ پر ویدھائی اکسان سر نہیں آپ پرفورمنس کے آدھار پر رکھیں نا سر جس سماج کا نچلہ تفکہ ہے ہمیں یہ دیکھنا پڑے گا بھئی ہے جی ہلو ہاں بولیے سر اس میں جو تھوڑا سا کمپریٹیولی دیکھی ہے جی بتائیں جس سمیہ سے لے کر اور آج کے سمیہ تک جتنے کرمچاری نیمت روپ سے کام کر رہے تھے دیرے دیرے ان کے ریٹارٹمنٹ کی سنکیہ بڑھتی گئی اور اتنی تیجی سے سنکیہ بڑھی کہ وہاں پر کرمچاریوں کی کمی ہوئی بے روزگار ویکتیوں کو وہاں پر لا کر ان کو کیول روزگار دینا اگر ہم نے کیا ہے تو کوئی پاپ نہیں کیا اور دوسرا یہ ہے کہ جن کو روزگار دیا ہے ان کو سنے سنے ہم جو ہے ایسی استطیتی میں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پاس سال سے پدولتی کیوں نہیں نیمت کرمچاری کے مگر پرموشن کیوں نہیں ہے یہ پوچھ رہے پانچ سال سے پرموشن نہیں ہوا لوگوں کا کرمچاری پرموشن کا جہاں تک پرس نے جو جو نیتی ہے جس بیبھاگ کی نیتی ہے جس کے ہم ساتھ چاہے نگم منڈل بورڈ پرادی کرن ہو چاہے کلاس تری ہو کلاس پور ہو پرموشن کی نیتی پر جو ہے نیمان ساتھ جو ہونا چاہیے تا ہوگا اب ایک ہمارے سامنے جو سنکٹ ہے نیالائے والا اس نیالائے کے سنکٹ کے قارن یہ سب ہوا ہے لیکن جو ریگولر اور نیمت جو چیز ہے اس کو کرمچاری کے لیے ہم نے کبھی نہیں روکا سنویدہ نیتی سنویدہ نیتی سر میں مبید کروں گا شیب جی سنویدہ کرمچاریوں کے درد کو آپ خوبی سمجھتے ہیں اور آپ بہت سنویدن شیل نیتا ہیں میں ہمیشہ سے آپ کی بہت عزت کرتا ہوں موکیش نائج جی بہت ورشت ہے بہت سومے ہیں رمیش راٹھور جی بہت سنگھر شیل ہیں اور میں آپ لوگوں سے بس اتنا کہوں گا شیب جی کہ آپ کوئی ادھار ادھار کا بہانہ نہ کریں آپ سنویدہ نیتی کو ایکزیکیوٹ کیجئے جو وعدہ آپ نے کیا تھا اور اسے چنابی مددہ بنا کر کے لولی پاپ مت دیجئے گا بلکل چناب کے آگے لے جا کے کہ ارے ہم کرنے والے ایک کام کیجئے ایک بار پھر ستہ میں لائیے تب دیں گے کیونکہ یہ ہم نے دیکھا کہ بڑی نیتیوں کے ساتھ ہوتا ہے بھئیہ میرا میرا سمن میں یہ ہے لالی پاپ کا جہاں تک آپ نے جو ستہ اپیو کیا ہے اس میں میں چھما مانگوں گا کہ کبھی بھی کرمچاری نے کوئی چیز مانگنے کے لیے کانگریس کے سمیں ایک ایک دو دو پرسنٹ ڈیے دیتے تھے تو دس بار جو ہے ہم کو سٹائک کرنی پڑتی تھی لیکن ہم کرمچاری کے لیے قیمتہ عدیقاریوں نے کہا کہ دیوالی کے بعد اپن رہ رہتا دیں گے لیکن ماننے مکہ منتری جی اتنے سمبیدل سیلے کہ ہم نے کرمچاری کو کبھی بھی اس پرکار کے لاب نہیں دیا کہ ہمیں ان سے کیا لاب ملنے والا ہے کچھ سودے کی چیز ہے لیکن رمیش راٹھور جی کے سنگھرش میں ان کے سمبیدہ کرمچاری سنگھر کے سنگھرش میں نیوز ٹونٹی فور مدھپردیش تیزگرڑ ان کے ساتھ کھڑا رہے گا شیف چوبے جی جیسے لوگ ہم امید کریں گے کہ سرکار کو وہاں پر سچیت کریں چیتائیں اور جو ادھیکاری ہڈل بن رہے ہیں شیفراز سنگھ چوہان سی ایم جو ہیں وہ سمبیدن شیلتہ سے اگر ایک نیتی بناتے ہیں اور اس کو ایگزیکیوٹ نہیں کرنے دے رہے ہیں کوئی ادھیکاری ایسے ہیں جو ہمارے سوتر بتاتے ہیں کہ کچھ ادھیکاری نہیں چاہتے تو ان کو لے کر کے بھی استطیق کو اس پشت سرکار کو کرنا چاہیے اور کانگریس سے مکیش نائک جی سے گزارش ہے کہ سمبیدہ کرمچاریوں کو بھلے ہی آپ کی طرف سے لائیا گیا کس مجبوری میں لائیا گیا آپ نے بتایا لیکن ابھی ان کے ساتھ کھڑا ہونا وپخش کا پہلا کرتب ہے بہت بہت شکریہ شب جی آپ کا مکیش نائک جی آپ کا اور رمیش راٹھور جی آپ کا تمام درشکوں کا بھی شکریہ بہت شکریہ